محمد اقبال پرویز دلائیف ٹوی میں آپ کا سواگت ہے ساتھیے سورف گاؤنگلی نے بھارتی جنتہ پارٹی کی پوری طرح سے عزت اتار دی اور صرف بھارتی جنتہ پارٹی کی ہی نہیں بلکہ پردان منطری نریندر موڈی کی انہوں نے عزت اتار دی ہے جہاں یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ پردان منطری نریندر موڈی کی جو کلکتہ میں آجریلی ہونے والی ہے بریگٹ میدان میں وہاں پر لاکھوں لوگ آئیں گے وہاں پر سورف گاؤنگلی بھ بہن کر لیں گے وہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوں گے یہ قیاس لگایا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ بنگال کے مخ منطری کے روپ میں بھی سورف گاؤنگلی کو پیش کیا جائے مگر ان سب کو لات مارا سورف گاؤنگلی نے اور سیدھے سیدھے صاف صاف یہ کہہ دیں کہ خبر آ چکی ہے کہ سورف گاؤنگلی نہیں آئیں گے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ریلی ہے جو پردان منطری کے ساتھ جو منچ ساجہ کرنے والے تھے اس منچ پر سورف گاؤنگلی نہیں آئیں گے یہ ایک طرح سے پردان منطری نریندر موڈی کے لیے کرارا تماشا ہے اب جو ہمارے یہاں کہاوت ہے اس دیش میں کہی جاتی ہے کہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹی جیہاں جیسے ہی صبح ہی صبح یہ خبر آگئی کہ سورف گاؤنگلی نہیں آئیں گے پردان منطری کے منچ پر بریگیڈ میدان میں کلکتہ کے ایتھی ہاسک میدان میں تب آنن آنن فانن میں میتھن چکرورتی کو بلائیا گیا جیہاں میتھن چکرورتی وہاں پر آئے میتھن چک بھارتی جنتہ پارٹی میں وہ آدھی کاریک طور پر آفیشل طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے میتھن چکرورتی ہو گئے اب آپ سوچئے کہ اتنے سمیہ سے بھارتی جنتہ پارٹی ہو نریندر موڈی ہو وہ یہ لبھاونا دے رہے تھے لالس دے رہے تھے سورف گاؤنگلی کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بی سی سی آئی میں اتنے بڑے پد کو جو دیا گیا ہے سورف گاؤنگلی کو اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ ان کو کسی بھی طرح سے منایا جا سکے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کیا جا سکے مگر سورف گاؤنگلی نے اب ایک کرتب میں نبھایا ہے ایک فرض نبھایا ہے کیونکہ وہ دیش کے کھلاڑی ہیں ان کی لوگ پریتہ پورے بینگال میں ہے پورے دیش میں ہیں وہ پہلے بینگالی ایسے ہیں جو کپتان بنے بھارتیے کرکٹ کے تو اس لیے سورف گاؤنگلی نے پی ایم نریندر موڈی کے اس لالچ کو ٹھکرایا اور منع کر دیا صبح ہی میں جو خبر آئی تھی وہ ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیتے ہیں کہ بریگی بی جے پی جوائن کرنے کے آثار بھی ختم ہے جی ہاں یعنی کہ یہ جو آثار تھے کہ بی جے پی جوائن کرنے کے آثار تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے ہیں یعنی پردھان منتری نریندر موڈی کو ایک قرارہ تھپڑ پڑا ہے سورف گاؤنگلی کی طرف سے پردھان منتری نریندر موڈی کی ایک بہت بڑی بیزتی ہوئی ہے کیونکہ پردھان منتری نریندر موڈی خود ہی ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے بہت سمیسے آپ کو یاد ہوگا کہ بیچ میں جب سورف گاؤنگلی کی طبیعت خراب ہوئی تھی تب بھی پردھان منتری نریندر موڈی نے سورف گاؤنگلی سے ٹویٹر پر حال چال پوچھ رہے تھے بار بار ان کی خیر خبر لے رہے تھے یہاں تک کہ سوچے کہ کسان آندولن اتنے سمیسے چل رہا ہے کسان شہید ہو چکے ہیں کبھی پردھان منتری نریندر موڈی کی زبان پر یا ان کے ٹویٹر پر کسانوں سے ہمدردی نہیں آئی مگر وہ سورف گاؤنگلی کے لیے ہمدردی آ رہی تھی کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ سورف گاؤنگلی کو بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل کیا جائے اور یہ بھی قیاس لگ رہے تھے کیونکہ بنگال میں کوئی بڑا چہرہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی جانا پہچانا چہرہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس کوئی بنگالی بڑا چہرہ نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس اس لیے یہ قیاس لگ رہے تھے کہ سورف گاؤنگلی کو مکھ منتری کا امیدوار بنایا جا سکتا ہے لہٰذا سمجھ لیجئے آپ کہ سورف گاؤنگلی نے مکھ منطری کے پد کو بھی لات مارا نرندر موڈی کے جو لالچ تھی جو دی گئی تھی اس کو لات مارا اور ایک دم قراری بیزت ہی ہم جس کو کہتے ہیں وہ ہوئی ہے ہم تھوڑا سا وستار سے وہ خبر بتاتے جو صبح میں ہی آ چکی تھی کہ سورف گاؤنگلی نہیں آئیں گے بریگیڈ میدان میں پی ایم نرندر موڈی کی ریلی میں دس لاکھ سے زیادہ لوگوں کے شامل ہونے کی امید اگر ایسا ہوا تو میدان لوگوں کی بھیڑ سے کھچا کھچ بھر جائے گا پی ایم موڈی کے ساتھ بی جے پی کے تمام دگج نیتہ ریلی میں موجود ہوں گے یہ بی جے پی کی بڑی ہنکار ہوگی بریگیڈ میدان میں پردان منطری نرندر موڈی ایک بڑی چناغی ریلی کو سمبودید کر رہے ہیں اس ریلی میں بھارتی اکر کے ٹیم کے پورو کپتان اور بی سی سی آئی ادھیکش سورف گانگلی کو بھی شامل ہونے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ پی ایم موڈی کے اس ریلی میں سورف گانگلی شامل نہیں ہوں گے اس کے ساتھ ہی گانگلی کے بی جے پی میں شامل ہونے کے آثار بھی ختم ہو چکے ہیں جی ہاں سورف گانگلی کو جب یہ خبر آئی تو یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ صاف ہو گیا کہ اگر پردان منطری کے ساتھ وہ منچ ساجہ نہیں کر رہے ہیں اتنے بڑے ریلی میں وہ نہیں آ رہے ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ سورف گانگلی نے پردان منطری نرینر موڈی کی دعوت کو ٹھوکرا دیا ہے پردان منطری نرینر موڈی کو سیدھے سیدھے بیجزت کر دیا ہے اب بھاگتے بھوت کی لنگوٹی ہم جو کہتے ہیں میتھن چکرورتی پر اور ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو شاید اس بات کا اندیشہ تھا کہ اگر سورف گانگلی نہیں ہوں گے بی جے پی میں شامل تو پھر ان کی جگہ پہ کسے چہرہ بنایا جا سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ بینگال کا ایک بڑا نام میتھن چکرورتی ہے جن کے پیچھے پہلے سے ہی لگایا جا چکا تھا رسس کو آپ کو یاد ہوگا کہ رسس سے بھی میٹنگ ہو چکی ہے میتھن چکرورتی کی اس وقت حالکہ یہ بات سامنے نہیں آ رہی تھی شامل ہونے کی لیکن اب یہ صاف ہو چکا ہے اور میتھن چکرورتی نے صدسیاتا لے لی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی یعنی کہ میتھن چکرورتی اب بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی میتھن چکرورتی کے روپ میں مل چکی ہے ساتھی ہم آپ کو دسمبر کی خبر بتا رہے ہیں یہ ابھی سے ہی نہیں بلکہ پہلے سے ہی جب سے بی سی سی آئی کی مکہ کرسی دی گئی تھی سورف گانگلی کو تبھی سے یہ قیاس لگ رہے تھے کہ سورف گانگلی کو بڑا پدھ ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مکہ منتری کے پدھ کے امیدوار ان کو بنایا جائے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس بڑا چہرہ نہیں ہے اس کی خبر جو ہے سو پہلے ہی سے آنی شروع ہو چکی تھی آپ کو پچھلے سال کی آج تک کی ایک خبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں گانگلی ہوں گے بی جے پی کا چہرہ سوال یا نشان ٹی ایم سی سانسد بولے انہیں نہیں پتا غریبوں کی دقت ٹیک نہیں پائیں گے جی ہاں اس کے جواب میں ٹی ایم سی کے یعنی ترنمول کانگریس کے نیتا نے یہ صاف کیا تھا کہ سورف گانگلی کو غریبوں کے بارے میں پتا نہیں ہے اس لئے ان کا ٹیک نہ مشکل ہو جائے گا تھوڑا ساپ کو وستار سے خبر بتا دیں کہ اس وقت یہ خبر کیا چپی تھی کہ پشچم بنگال میں اگلے سال ہونے والے چناؤں کے لیے ابھی سے ہی زمین تیار ہونے لگی ہے کافی وقت سے ایسے قیاس لگایا جا رہے ہیں کا کہنا ہے کہ اگر سورف ایسا فیصلہ لیتے ہیں تو انہیں کافی دکھ ہوگا سوگت رائے نے کہا کہ سورف گانگلی سبھی بنگالیوں کے لیے ایک آئیکن ہے اگر وہ راجنیتی میں آتے ہیں تو میں خوش نہیں ہوں گا وہ بنگال سے اکلوتے کرکیٹر کرکٹ کپتان رہے ٹی وی شو کے کارن بھی فیمس ہیں ان کا راجنیتی میں کوئی بیک گراؤن نہیں ہے ایسے میں وہ یہاں ٹیک نہیں پائیں گے یہ ٹی ایم سی کی طرف سے یہ بیان آیا تھا ٹی ایم سی کے سانسد کی طرف سے ٹی ایم سی سانسد نے یہ بھی کہا کہ سورف گانگلی کو دیش اور غریبوں کی سمسیوں کے باروں میں نہیں پتا نہیں انہیں غریبوں کی غریبوں اور مزدوروں کی دقت کی جانکاری ہے بی جے پی پر تنسکستے ہوئے سوگت رائے نے کہا کہ بی جے پی کے پاس مکھ منتری پت کا کوئی امیدوار نہیں ہے اسی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں پھیلاتے رہے ہیں دراصل بی جے پی کی اور سے بنگال میں بینہ کسی چہرے کے ساتھ ہی چناؤ میں کودنے کی بات کی جا رہی ہے لیکن لمبے وقت سے یہ قیاس لگ رہے ہیں کہ بی جے پی کی اور سے سورف گانگلی مکھ منتری پت کے امیدوار ہو سکتے ہیں حالکہ اس کی کوئی پشٹی نہیں کر رہے یہ قیاس پہلے سے ہی لگایا جا رہے تھے اور جب سے ان کو بی سی سی آئی کی پت ملا تھا تب ہی سے یہ کہا جا رہا تھا کہ سورف گانگلی نے ان سبھی لالچ کو ٹھوکر مارا سورف گانگلی نے پردان منتری نریندر موڈی جو مکھن لگا رہے تھے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ مکھن لگا رہے تھے جو پی ایم مکھن لگا رہے تھے موڈی خود ان کی بیماری کا حال چل پوچھ کر ان سب کو درکینار کیا اور سورف گانگلی نے فیصلہ کیا ہے جو یہ اب صاف ہو چکا ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ پی ایم کی ریلی میں شامل نہیں ہوتے ہیں تو یہ صاف ہو چکا ہے کہ اب وہ بی جے پی میں شامل نہیں ہوں گے اس کا بھی فائدہ اب ترنمول کانگریس کو ملے گا کیونکہ جنتہ میں اچھی خاصی پکڑ تھی سورف گانگلی کی لوگ انہیں آئیکن مانتے تھے اگر وہ بی جے پی میں شامل ہوتے تو ترنمول کانگریس کو تھوڑا نقصان ہوتا تھا حالانکہ بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو نقصان ہوتا بنگال کا جو نقصان ہوتا ترنمول کا اس نقصان کو ہونے سے بچا لیا ستھی سورف گانگلی کے قریب قریب منع ہی کر دینے کے بعد اب جو بھاگتے بھوت کی لنگوٹی میتھن چکرورتی کے روپ میں آئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہوئے ہیں میتھن چکرورتی اب دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ میتھن چکرورتی بھارتی جنتہ پارٹی کو کس مقام تک لے کر جاتے ہیں حالکہ اس کی کوئی بہت بڑی امید نہیں ہے آپ کو بتا دیں کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی سے ایسا لگ رہا ہے کہ میتھن چکرورتی شاید مان نہیں رہے تھے تب انہیں رسس سے ملوایا گیا تھا رسس نے ایسا لگتا ہے پرتیت ہوتا ہے کہ رسس نے کسی بھی طرح سے پٹایا ہے میتھن چکرورتی کو حالکہ میتھن چکرورتی بھی بہت بڑے ابھی نیتہ رہے ہیں ان کی بہت پہنچ رہی ہے درشک انہیں پیار کرتے رہے ہیں لیکن اب بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کے بعد بنگال کی جنتہ انہیں کتنا پیار دے گی اس کا جلد ہی پتا چل جائے گا